السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں اور بہنوں سے ایک التجاہ ہے کہ سوشل میڈیا میں ہر کسی کے پوشٹ واتس اپ کے ذریعے ہو یا فیس بک کے ذریعے ہو یا ایمیل کے ذریعے ہو کسی کے پوشٹ بھی کسی کے تقریر بھی بغیر تحقیق کے ہرگز ہرگز نہ سنیں اس لیے کہ آج کل قادیانی اسی طرح شیعہ کسی بھی طرح اپنے آپ کو اہل سنت پریٹنڈ کر کے اپنی پوشٹنگ شیئر کرتے ہیں جس میں دیوبندی وہابی فالوورز یہ سب شامل ہیں وہ اچھی اچھی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو اپنے گروپس میں ایڈ کرتے ہیں اچھی پوشٹنگ کے ذریعے بیانات بھی بہت اچھے بہت اصلاحی ہوتے ہیں لیکن آخر میں ان کی ویڈیو کلپ کے آخر میں ایک چھوٹا سا لنک دے دیتے ہیں اس لنک کو جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کس طرح کی شرارت کی گئی ہے یعنی لنک کو کھولیں گے تو بھی آپ کو اچھی چیزیں نظر آئے گی لیکن انٹرنلی اگر آپ ڈیپ جائیں گے تو اس میں قرآن کریم کے ٹرانسلیشن جو غلط ہوں گے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو عقائد ہونے چاہیے اس کے خلاف اپنے عقائد پیش کیے گئے ہوں گے وہ سکولرز جنہوں نے وہابیزم کو پروموٹ کیا جنہوں نے غلط طریقے سے اسلام کے نام پہ ٹروریزم کو ایکشٹریمزم کو پروموٹ کیا ان لوگوں کی سپیچس ان لوگوں کی کتابیں سب ہوتی ہیں اس لیے برائے کرم کسی کی بھی تقریر یا کسی بھی پوشٹ سننے سے پڑھنے سے پہلے تحقیق کر لے کہ اس کا بیک گراؤنڈ واقعی میں اہل سنت والجماعت کا ہے یا نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسا کہ آلہ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پہ لائے قاتل دائن شوہر کش اس مردار پہ کیا للچانہ دنیا دیکھی بھالی ہے تو یہ بظاہر شہد دکھاتے ہیں ہم کو ایک میٹھی چیز دکھاتے ہیں لیکن دیتے اصل میں زہر ہے اس لئے پرہز کرنا بہت ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کے حفاظت فرمائے خاص کر ہمارے نوجوانوں کے عقائد کی اللہ تبارک و تعالی اس دور میں اس میڈیا کے ذریعے جو فتنے ہو رہے ہیں ان سب سے اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی اور ہم سب کے حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین بجاہ النبی علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم